موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز نیوز کے اوپر بولی وڈ میں اکثر ستاروں کے افیرز اور شادی کے خبریں آتی رہتی ہیں اور یہ شادی جو ہے کروڑوں روپے میں ہوتی ہے کروڑوں روپے لگتے ہیں ان کے اورگنیزیشن میں کئی بار یہ ایونٹ بڑے بڑے ڈسٹینیلیشن پر ہوتا ہے تو اسے ڈسٹینیلیشن ریڈنگ بھی کہا جاتا ہے اور شادیوں میں کروڑوں خرج کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ شادیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں کئی بار یہ شادیاں ٹوٹتی ہیں اور کئی بار جب یہ شادیاں ٹوٹتی ہیں تو یہ شادی سے زیادہ مہنگا ڈیورس پڑتا ہے اور اسی طرح کا جو ہے ایک ڈیورس تھا ریتک روشن کا ریتک روشن نے جب کائٹس فلم کی تھی وہاں پہ باربرا موری کے ساتھ ان کے افیرز کی بات آگے نکلی اور یہ بات اتنی دور تک چلی گئی کہ اس کے بعد ان کی پتنی سوزین خان انہوں نے ان کو ڈیورس دینے کا فیصلہ کیا اور ڈیورس کے سمیں یہ مانا جا رہا تھا کہ ریتک نے سوزین کو قریب قریب چار سو کروڑ روپے یا تو دیئے یا پرومیسری نوٹس دیئے اور چار سو کروڑ روپے کا یہ ٹوٹل جو ہے پھٹکا لگا تھا ان کو جسے میں ڈیورس ہوا تھا حالانکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ڈیورس ریورس ہو سکتا ہے اور یہ چانسز ہیں بہت بڑے کہ شاید یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ شادی کریں دوبارہ بھی رہے تو رہے ہیں وہ ساتھ میں اور اچھے کامبینیشن لگ رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت بچپن سے ہیں تو یہ میرے خیال سے جو ہے ایک اچھی چیز رہے گی آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں کیا ان لوگوں کو دوبارہ ایک ہو جانا چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر میں ضرور بتائیں اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا کتا ہی مت بھولئے گا دھنیواد